اسلام علیکم and welcome to bean logs کیسے آپ سب لوگ i hope آپ سب لوگ اچھے ہوں گے جو پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتاتی ہوں کہ میرا نام بینش ہے میں کینیڈا میں رہتی ہوں اور میں کینیڈا سے کس طرح یہاں بیٹھے بیٹھے کپڑے منگواتی ہوں پاکستان سے وہ آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جن لوگوں کو انٹریسٹ ہے کپڑوں میں کپڑوں کا بزنس شروع کرنے میں ان کے لئے بلوگ بہت اچھا ہے لاسٹ بلوگ جو میں نے کیا تھا دور سٹیپ بوٹیک وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگا مجھے بہت اچھا رسپانس آیا ہے بہت کمنٹس ملیں لوگوں کے تو میں ان سوالوں کے جواب آج دوں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹورانٹو بیٹھے بیٹھے آپ کس طرح بغیر فلائے کیے جا سکتے ہیں پاکستان پاکستان میں ملتان چلے جائیں کراچی چلے جائیں یا لاہور چلے جائیں جو سب سے بڑے ہب ہیں جہاں سے آپ بہت اچھے ڈیزائنر ویر اور اچھے کپڑے مانگوا سکتے ہیں تو کیسے آپ مانگوا سکتے ہیں کیا طریقے ہوتے ہیں میں کیسے کرتی ہوں تو یہ سب کچھ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں اس میں آئی ہوپ یہ آپ کو بلوگ اچھا لگے گا تو لیٹس گیٹ سٹارڈ جی تو بس آرام سے اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں بیٹھیں ایک اچھے سے کاؤچ پہ بیٹھیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فلائے کر کے جائیں اور جیٹ لیک لیں آرام سے آپ نورتھ امریکہ میں بیٹھیں اور بیٹھ کے یہیں سے ورچلی آپ اپنی کپڑے مانگوایں اپنی کلیکشن مانگوایں جی میں نے کیانیڈا بیٹھے یہ پوری کلیکشن آج سے تین سال پہرے ریڈی کروائی تھی بلکل ورچلی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ فوٹو شوٹ اور یہ ویڈیو بھی میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہی بنوائی تھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنا برانڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہی کس طرح کریٹیو لی آپ اپنی پسند کے کپڑے مانگوا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ورچلی اور اسسٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ نے کام ورچلی کرنا ہو تو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام پنٹریسٹ اس پہ آپ فیشن سنس اپنی امپروف کریں دیکھیں کہ ٹرینڈ میں کیا جا رہا ہے پاکستانی ڈراما بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے تو بی بی بازی نا دیکھیں باقی دیکھ لیں ڈرامے بارہ یہ تو میں نے ایک فنی جوک بولا ہے لیکن آپ ڈراما دیکھیں اپنی سنس دیولپ کریں کہ آج کل کیا ان ہے فیس بک پنٹریسٹ انسٹاگرام اپنا ایسٹاٹک سنس دیکھیں اس کو امپروف کریں ان بلوگز کو پڑھیں جو لکھے جاتے ہیں فیشن میکزینز میں اس کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کپڑے کینیڈا بیٹھے پاکستان سے یا لہور سے کہیں سے بھی لینے کیسے ہیں تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بک پر ڈیفرنٹ گروپز جوائن کریں پاکستانی ہول سیل اینڈ ریٹیل گروپز ان کو آپ جوائن کریں اور کافی سارے گروپز کو جوائن کریں کوئی ایک جوائن نہ کریں ملٹیپل گروپز ڈیزائنر گروپز ہیں ان کو جوائن کریں بہت سے گروپز میں وہ لوگ اپنے نمبرز بھی ساتھ لکھتے ہیں بہت سے گروپز میں وہ لوگ اپنی پوری پوری ویڈیوز بنا کے آپ کو دیتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ایچ ان ایوری ڈیٹیل اور ہول سیل ریٹ بھی بتاتے ہیں اور اگر آپ نے صرف ایک سیٹ مگوانا اس کی آپ کو ڈیٹیلز بھی دیتے ہیں اب آپ نے یہ کیسے چیک کرنا ہے کہ واتس ایپ نمبر کوئی دھوکہ تو نہیں ملے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سیمپل مگوائیں سیمپل مگوائیں صرف ایک سیمپل مگوائیں پہلے چیک کر رہے اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر سوٹ اچھا ہوا ڈریس اچھا ہوا تو ہی آپ ان سے مزید آرڈر کریں گے اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مانگوالیں کسی رشتہ دار کوئی امی یا کوئی بہن ان سے چیک کروائیں کہ کالیٹی کیسی ہے لیکن جب بھی آپ فوٹو مانگوائیں فوٹو نہیں مانگوانی آپ نے اب ان سے کہیں کہ آپ کو ویڈیو بھیجیں کسی بھی ڈریس کی تبھی جا کے اس طرح کے شہکار بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈریس بھی میں نے یہیں بیٹھے ہی بنوایا ہے دیکھیں اس کی ڈیٹیلنگ اس کی ورکنگ کتنی اچھی ہے دیکھیں گھر بیٹھ کے کام کرنا اتنے اچھے موسم کو کیانیڈا کے موسم کو انجوائ کرتے ہوئے اپنے کاؤچ پہ بیٹھ کے اپنے سوفا پہ بیٹھ کے آرام سے آپ کمیونیکیٹ کریں بات کریں لوگوں سے کمیونیکیشن is the key اگر آپ اچھا کمیونیکیٹ کریں گے کلارٹی ہوگی آپ کی باتوں میں اور جو بینڈر جسے آپ بات کر رہے ہیں ان کی بھی باتوں میں کلارٹی ہوگی تو آپ کو ہو سکتا ہے ایک یا دو دفعہ کوئی دھوکہ بھی ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہوئے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور اچھے وینڈرز بھی ملتے ہیں اور آپ چاہیں تو واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کا جو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں ورچولی دیکھتی ہوں اسی طرح ڈیفرنٹ کاریگروں سے کام کرواتی ہوں ٹیلر ہو کٹنگ والا ہو پیٹن میکر ہو ان سے کام کرواتی ہوں اس طرح سے ورچولی بیٹھ کے تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر مجھے یہاں بیٹھے اس طرح کے لوگ مل سکتے ہیں جو ایماندار ہوں اور اپنا کالیجی ورکنگ پر یقین رکھتے ہوں تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں یہ ملتان میں جو ہے میرا ایک ٹیم ہے جن کے ساتھ میں مل کے کام کرتی ہوں وہ مجھے ورچول ٹور کرواتے ہیں اپنی پوری جگہ کا اور ہم اس طرح سے اچھے اچھے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں تو جب آپ یہ اپنا اچھا سورس کر لیں اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے پیمنٹ کی ملٹپل آپشنز ہیں ویسٹن یونین ریمیت لی پی پال تو پاکستان میں چلتا ہے تو آپ نے اپنی کنورجن دیکھنی ہے کہ کینیڈین یا یو ایس ڈالر میں پاکستانی ایروپی میں کتنا کنورٹ ہوگا آپ گوگل پر چیک کریں اور اتنی پیمنٹ آپ کریں پیمنٹ وغیرہ آپ ان سے سیٹ کریں تھوڑی سی بارگین کریں تھوڑی سی لڑائی جھگڑا کریں اور تب آپ کا ایک اچھا سیٹ ہو جائے گا پیمنٹ کرتے وقت آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ ڈیلیوری کس کوریر سرویس سے وہ کریں گے کیونکہ بہت سے جو ہولسلہ بیٹھیں کوریر سرویس کے ساتھ ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور تین میڈیوم کریں گے ہاں جی ٹھیک ہے پرائیس اس کی تھوڑی سی کم کرنے تھوڑا سا تو رسکاونٹ دینا اچھا پہلے آپ مجھے ویڈیو بھیجیں پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہو ٹھیک اللہ چلیں میرے تو کچھ کسٹمز آ گئے اور میں نے اب ان کو ڈیل کرنا ہے آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گی نیکس بلوگ میں کہ جب آپ کے پاس اس طرح آپ اپنا سورس کر لیں اور آپ کو کوئی اچھا وینڈر مل جائے تو پھر بیٹھے وہ طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ نیکس بلوگ میں ہوگا آج کے لئے کافی لبا ہوگیا آئی ہوپ آپ کوئی اچھا لگا ہوگا نیکس بلوگ میں آپ ضرور ضرور سے دیکھے گا آپ کو بہت ہلپ فل لگے گا بھو بھی اور بس جاتے جاتے یہ ضرور دیکھے گا خیال رکھے گا کہ ہمیشہ کوالٹی مینٹین کریں کوالٹی چیک رکھیں ٹھیک ہے اپنے چیزوں میں کوالٹی لے کر آئیں اور انشاءاللہ بہت اچھا بزنس آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنے مینیکوین لے کے اور مارکٹ کرنا ہے اور کن کن جگہ پہ مارکٹ کر سکتے اور آپ کے پاس خودی کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے کن کن جگہ پہ کن کن گروپ میں آپ ڈالیں اور کون سے طریقے ہوں گے جو آپ اپنا گھر بیٹھے ہی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ڈسکس کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیلز ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور کمنٹ کریں اور جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھیں ویل سٹے کنیکٹ انشاءاللہ چلیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ